بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ إِنَّهُمْ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ آج بی بی زہرہ صلی اللہ علیہہ کی شہادت کا دن اس حوالے سے تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعذیت و تسلیت ارس کرتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ ہم بی بی زہرہ صلی اللہ علیہہ کو اپنی زندگی میں کس طرح آئیڈیل قرار دے سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آئیڈیل قرار دینے کا مطلب کیا ہے کسی شخص کو یا کسی ہستی کو جب ہم آئیڈیل قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شخص یا ہستی کے زندگی کے جو کلی اصول ہیں ان کو پہچان کر انہیں اپنی ذرفیت کے مطابق اپنے زمانے کے مطابق اور اپنی شرائط کے مطابق اپنی زندگی میں عملی جامع پہنا سکیں یہ ہے کسی شخص یا کسی ہستی کو آئیڈیل قرار دینے کا مطلب اور اس حوالے سے ہم پر یہ لازم ہے کہ ان کلی اصولوں کو ہم پہچان سکیں اس شخص یا اس ہستی کے جو زندگی کے کلی اصول ہیں ان کو پہچاننا ہمارا پہلا اور سب سے مہم وظیفہ ہے اور اس حوالے سے ایام فاطمیہ کا ایک بہت اہم فلسفہ مختلف فلسفوں کے درمیان یہ ہے کہ ان ایام میں ہم بالخصوص بی بی کی زندگی سے آشنا ہوتے ہیں بی بی کی زندگی میں جو کلی اصول ہیں جو کلی اقضار ہیں ہم ان سے آشنا ہوتے ہیں اور مجالس میں بھی ہمیں اسی ویجن کے ساتھ شرکت کرنی ہے اس دید اور اس نگاہ کے ساتھ ہم نے مجالس میں جانا ہے کہ ہم ان کلی اقدار سے ان کلی اصولوں سے ہم آشنا ہی حاصل کرسکیں ہم ان سے آشنا ہوتے تاکہ؟ بعد میں انہیں جاکر اپنی زندگی میں عملی جامح پہنائیں تو ہم نے اس نگاہ کے ساتھ اور اس دید کے ساتھ ہم نے مجالس میں شرکت کرنی ہے اور جاکر دکت کرنی ہے مجالس میں تو یہ سب سے پہلا نکتہ ہے بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم متعلق کرتے ہیں تو مختلف متعدد کلی اصول ہمیں ملتے ہیں بی بی کی زندگی میں جیسے بی بی کی عبادت ہے فقیروں کی مدد کرنا ہے کس طرح بی بی اپنا اجتماعی فریضہ انجام دیتی ہیں کس طرح شجاعت اور بہادری کے ساتھ بی بی دین کا دفاع کرتی ہیں ولایت کا دفاع کرتی ہیں کس طرح بی بی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کی تربیت کرتی ہیں یہ وہ تمام کلی اصول ہیں جن سے ہم نے آشنا ہونا ہے اور اپنی ذرفیت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق اسے اپنی زندگی میں عملی جامع پہنا بی بی کے زندگی کے مختلف واقعات کو آپ دیکھ لیجئے ہر واقعے میں ایک یا متعدد اصول پنہا ہے اس میں پوشیدہ ہے جسے ہم نے دقیقت کے ساتھ اغذ کرنا ہے جسے ہم نے دقیقت کے ساتھ حاصل کرنا ہے اس کی معارفت حاصل کرنا ہے بی بی کی زندگی کے مختلف واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرح بی بی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات آٹھ سال کی عمر میں رسول خدا کا ساتھ دیا جب شیب عبی طالب میں رسول خدا محاصرے میں ہیں بہت سخت حالات اور شرائط میں زندگی گزار رہے ہیں ان حالات میں جب بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلی جاتی ہیں جب عبو طالب علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کس قدر مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے رسول خدا ان حالات میں ان شرائط میں بی بی زہرہ صلی اللہ علیہہ کس طرح رسول خدا کا ساتھ دیتی ہیں کس طرح رسول خدا کا ساتھ دیتی ہیں بی بی زہرہ صلی اللہ علیہہ ان شرائط اور ان حالات میں اور انہی حالات میں امی ابیہا کا لقب بی بی سلام اللہ علیہا کو دیا جاتا ہے کہ یعنی اپنے باپ کی ماں اس طرح شفقت اس طرح محبت اس طرح خود اعتمادی کے ساتھ اس طرح اپنے وظیفے کو بی بی انجام دیتی ہیں کہ امی ابیہا کا لقب دیا جاتا ہے یہ ان کلی اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ انسان کس طرح اپنے مولا کا ساتھ دے انسان کس طرح اپنے سرپرست کا ساتھ دے انسان کس طرح اپنے والد کا ساتھ دے یہ مختلف اصولوں میں سے ایک اصل ہے یا کس طرح بی بی زہرہ صلی اللہ علیہا نے رسول خدا دس سال مدینہ میں زندہ رہے اور ان دس سالوں میں نو سال تقریباً بی بی کی ازدواجی زندگی ہے جس میں بی بی سلام اللہ علیہا اور امام علی علیہ السلام ایک ساتھ زندگی گوزارت نے دیکھیں عزیز علیہ محترم کہ ان دس سالوں میں تقریباً تاریخ نے نقل کیا ہے تقریباً ساٹھ جنگیں چھوٹی بڑی جنگیں ہوئیں اور اکثر جنگوں میں امام علیہ السلام میدان میں موجود ہیں اور ان کا وجود اس قدر اہم ہے اس قدر مہم ہے ان کا وجود امام علیہ السلام کا وجود میدان میں کہ اگر امام نہ ہو تو اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور سنگین نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس طرف سے امام علیہ السلام کے گھر کے حالات بھی کس طرح امام فقیرانہ زندگی گزارہ کرتے تھے یہ سب کو معلوم ہے یہ تاریخ نے بہت واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے ان حالات میں بی بی نے اپنے بچوں کی تربیت کر لی ہے اور کوئی یہ نہ کہے اور کس طرح احسن تربیت کی بی بی نے کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میں تینت امامت موجود ہے بلکل ان میں تینت امامت موجود ہے لیکن کیا بی بی زینب صلی اللہ علیہہ بھی امام ہیں؟ نہیں ان سخت حالات میں کس طرح بی بی اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں ان سخت حالات میں کس طرح بی بی نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے تاکہ امام کو گھر کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو امام کو اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو اگر امام میدان میں حاضر ہونا چاہتے ہیں تو ان کا صرف ایک حضر ان کے دل میں کوئی اور پریشانی نہ ہو کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے گھر والوں کا کیا ہوگا کس طرح بی بی ساتھ دیتی ہیں امام علی علیہ السلام کا کس طرح ان کے شانہ بشانہ یہ نو سال بی بی سلام اللہ علیہ مدینہ میں گزارتی ہیں یہ وہ کلی اصول ہے عزیزان محترم جسے ہم نے بے انوانے ایک شیعہ بی بی کے پیروکار ہونے کے حوالے سے ہم نے اپنی زندگی میں ان کو حاصل کرنا ہے ان کو عملی جامع پہنانا ہے ان کو اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی میں اور ان اصولوں کا استخراج ہمارا ایک وظیفہ ہے ہماری ایک جیوٹی ہے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بی بی کا نام لیتے ہیں لیکن عملی حوالے سے بی بی کے اصولوں کو ہم فالو نہیں کرتے ان کی پیروی نہیں کرتے ہم اپنی زندگی میں وہ بی بی جس نے بہت مظلومیت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے اور شہادت کے ایام ہیں اس حوالے سے دو تین مصیبت کے جملے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں آج خضوصاً شہادت کا دن ہے ایک شخص کہتا ہے کہ ایک دن میرے اور میری زوجہ کے درمیان کچھ مباحثہ ہوا اور مجھے بہت خوصہ آیا اور میں نے اپنی زوجہ کو اعتماع چاہنا رہا چند دنوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے میں اپنی زوجہ کے پاس گیا اسے معافی مانگی تو جواباً انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا کہ دیکھو اگر تمہیں غصہ آئے اگر تم اپنے غصے کو قابون نہ کر سکو اور مجھے مارنا چاہو بلکل مجھے مار سکتے ہو لیکن ایک التجاہ ہے کہ میری بیٹی کے سامنے مجھے نہیں مارنا آپ نے جو مجھے تمہچہ مارا وہ میری بیٹی کے سامنے آپ نے مجھے تمہچہ مارا اور تین دن سے میری بیٹی بیمار ہے تین دن سے میری بیٹی بیمار ہے روایات میں بیان ہوا کہ امام حسن علیہ السلام ایک کوچھے سے نہیں مزرہ کرتے تھے جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ جب بھی اس کوچھے کے پاس پہنچتے ہیں اپنا راستہ بدل دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو امام بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے یہ وہ کوچھا ہے جہاں پر میری ماں ظاہرہ کو تمہچے پڑھ ان سخت حالات میں بھی بی بی کس طرح بلایت کا اتفاہ کرتی ہیں کس طرح اپنے اولاد کی تربیت کرتی ہیں بی بی کا آخری دن ہے بی بی اٹھتی ہیں گر کے کام انجام دیتی ہیں کھانا وغیرہ تیار کرتی ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ تشریعہ جنازے سے واپس آئے مجھے دفن کر کے واپس آئے تو یہ بھوکے رہے جب بی بی گر کے کام انجام دینا شروع کرتی ہیں تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری والدہ صحتیاب ہو گئی ہے ہماری والدہ ٹھیک ہو گئی ہے اور دوبارہ ماضی کی طرح دوبارہ پھر کام انجام دے رہی ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ آج بی بی کی حیات کا آخری دن ہے آج وہ دن ہے کہ آج کے بعد بی بی اس دنیا میں نہیں رہیں گی تو ہم نے بی بی کی زندگی سے مختلف اصولوں کو حاصل کر کے انہیں اپنے زندگی میں عملی جامع پہنانا ہے اس طرح ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر مسافر اور ہر سالک کا ایک رہور ضرور ہوتا ہے جس کے نور سے وہ روشنی حاصل کر سکتا ہے روشنی حاصل کرتا ہے اور تمہارا بھی ایک رہور ہے جس نے دو پرانے کپڑوں کے ساتھ اور دو روٹیوں پر قناعت کی تم جان لو کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں کہ تم اس کی طرح زندگی گوزارو لیکن تم اپنے تقوی کے ذریعے اپنی کوشش کے ذریعے اپنی شجاعت کے ذریعے دین کے دفاع کے ذریعے اپنے صحیح عمل کے ذریعے تم میری مدد کر سکتے ہو پس ہم نے ان کی زندگیوں کو اپنے زندگی میں عملی جامع پہنا کر ان کی مدد کرنی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ